پرائیویٹ سیکٹر اس ڈیری انسیٹیوٹ ہے کوئی شک نہیں سر میں سر بلکل ذمہ داری نہ گل کرنا وہاں کہ جنہاں خوبصورت کورسزت اسی اور جنہاں توڑا وی انکلیر ہے سر یقیناً اے پہلا انسیٹیوٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر اللہ میں انہوں کا محاب بھی کرے گا انشاءاللہ ایدھے سر پلان اثر آئے گا ہے کہ اکتے آئے گا ہے ایدھے چھوٹے فارمرز نے انہوں نے بھی ٹریننگ آفر کرنے جیڑے اپندرہ ٹوپکس اگے نے اور ایدھے چھوٹے موڈل ہو ہی ہوئے گا کہ کسی بھی ارگنیزیشن نے اگر ٹریننگ کروانی ہے کسی ایری ایج کیونکہ دیکھو ایدھے چھوٹے کپیسٹی بیلڈنگ ہے پاورٹی ایلیوییشن ہے اتنے سارے فنڈز بیٹھے ہیں کہ انہوں نے جیسی فلانی جگہ پیسہ لگانا ہے اگر انہوں نے ریل آن گراؤنڈ پیسہ لگانا ہے تے اوہ نالیج دے لگان فارمر دا نالیج ودان گے تے کوچھ چینج آئے گی کسی انہوں دس روپے پھڑا دے انہوں نے غربت نہیں ختم ہو نہیں لیکن انہوں نے تسی دور پہ دا نالیج پاس آنڈ کر دے ہوگے نا تے ہو سکتا ہے اوہ دو ہزار بانج بڑی گالے یعنی کسی میں زیرو ہو جانا دیو کھونڈی دیو کھونڈی دیو کھونڈی دیو جس نے چوئی صاحب ہے گے اوہ انڈرسٹینڈنگ لوگوں نے دلانی جیڑے ملک کلیکٹ کر رہے ہیں کس طرح تسی ملک دیو کولٹی میں فوز رکھ سکتے ہوں کیونکہ انکڈا رونا پہ آیا ہے کہ جی دب بیج دود دیو کولٹی ٹھیک نہیں ہے اوہ دے چھے پروسیس دا کوئی کسور نہیں ہے گا لیکن اتنی دور دود دا رہے ہیں ساڑے اٹ ٹائمز بہت زیادہ ہندلنگ کے بڑی ضروری ہے اور پلس جیڑا ایک ملک کلیکشن اللہ بند ہے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ چید ہے کہ میں ایک بھی اگر عمل کرنا یہ دی کسٹ کی ہے میں اگر دود تھنڈا نہیں کیتا چار ڈگری تکر تے اے دینا بیکٹیریے دا کی فرق پائے گا اوہ بیکٹیریے دا کی فرق پائے گا اوہ بیکٹیریے لوگ اگر ود ہے تے دینا ملک دی کوالیٹیو تے کی فرق پائے گا اوہ بیکٹیریے لوگ دیو تاکہ انہوں نے پتا ہوئے کہ میں اگر ایک کام کر رہے ہیں تے دودھ دا رنگ تے چٹے ہی رہے ہیں لیکن اے دیچ بیکٹیریے لوگ دیکھو جی کنہ زیادہ ہے دیچ دس ہزارے یا وی ملین ہے دودھ دا رنگ چٹے رہے ہیں لیکن پروسیسر مارے جاندہ افچارا انہوں ڈبے دیچیڑی شیلف لائف ہے اور دنیا اچھے مینے تو نو مینے ٹھیک ہے ساڑھے دو مینے تو زیادہ نہیں ہی گی کیوں؟ کیونکہ دودھ دی کوالیٹی خلاب ہے سو انہوں نے لوگا تے چیننگ ہے پھر اگری سرویسز دے لوگ ہیں انہوں نے اسی ترین کروا سکنے ہیں انہ سارے ٹاپکس دے ہوتے ہیں اوہ دے بعد پھر ایک کورس سیگمنٹ جیڑا میرے لی بڑا انٹرسٹنگ ہے سر سر وہ لوگ جیڑے دیری فارمنگ بزنس اچ آنا چاندے ہیں انہوں نے دیری فارمنگ اس بزنس دے ہوتے ایک کورس ایک کورس ہی چکی اسی دسنے کہ جی ڈیری فارمن لگان لی پہلا مشکلات کینے تانو کنہ انویسٹ کرنا ہے اور اوہ دی کی ریٹرن تانو آئے گی اچھا ایز ان انسیٹیوشن کام کر رہے ہو ایز ایفیزیبیلیٹی کیونکہ ایک بڑا بڑا قویسٹن مارک ہوتا ہے لوگ اپنے بزنس شفٹ کرنا چاہ رہنے سرڈنال چیمبر سے دوست رابطے چھوک دینے کہ یار سن کو کاروبار ایسا نہیں لگ دا بیا کہ ہی کوئی شفٹ کریئے تیسا مطلب دیر یو آر دیر یو سٹینڈ کیونکہ لوگانوں پوری گائیڈلین دیندے ہو پہ مکمل نہیں نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کورس ہم نے شروع کرنا ہے جس میں ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جو اس بزنس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ دو دن کا کورس ہے ہاں جس میں ہم پورے ڈیری کے اکنومکس پڑھائیں گے ڈیری فارمنگ کے انہیں یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے بریٹ رکھی ہے لوکل کروس کاؤس یعنی یہ دا مطلب یہ ہے کہ تُسی انہوں نے پوری طرح سکھاؤ گے کہ یہ کاروبار شروع کرنا ہے کہ پھر انہیں آیا مشکلات ہوں گیا اچھا پھر اس بعد اے دے واستے پیسہ کے نا چاہیدہ ہے جے تُساں ماں جی یا دی فارموہ سے جانا ہے او دے واستے بیتر دعویں یا مجھا کتھے مل دیا نے اے ہو جی گالبا جی بلکل اچھا اور اے دیچ اسی فرے بھی کرنا سر کہ اسی جیڑے انٹرپرنیورز نے جیڑے آلیڈی ڈیری فارمنگ چاہ گئے اسی انہوں نے بھی لے کے آنا ہے تاکہ وہ اپنا تجربہ دستکن کہ جی ہاں اے جی یہ گل کردے پہ نے فنانشل دچ واقعی اسی بھی آئی اوبزرپ کیتا ہے جیسرا سفائر فارم والے نے جیسرا شہزاد اکبال نے جیسرا تہور علیہ گے نے کئی کئی فارمز نے اسی انہوں نے انٹرپرنیورز لتے لیا ہو تاکہ جیڑے اپکمین انٹرپرنیورز نے انہوں نے سکھن کہ ساڈنال کی ہوئے ایس بزنس ایج کیونکہ میرے لوندہ ہے کہ میرے کل پوتنچل کسٹمرز آن دے او ادھا کینٹا میری گلس سن کے پچھتر فیصد تے کہنے ایسی ایس کام میں چھ نہیں آنا کیونکہ میرے انہوں نے دسنا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے ہو سکتا ہے بڑا مشکل کام ہے ایدھے آستے تانوں پروفیشنلز چاہیے دیں ایدھے آستے پیشنس چاہیے دیں اوور نائٹ پیسے واپس نہیں آنے ایدھے بھیجتوسی انویسٹ کرو پیسہ بھی اپنے آپ نو بھی اپنے پروفیشنلز نو بھی پھر تانوں ایدھے بلکو ٹھیک ہے ریٹرنز کافی اچھی ہیں لیکن پہلے دو تین سال تاڑے ریٹرنز نہیں نہیں ملکو ایمیجیٹ ایسی کوئی فیکٹری کی بزنس نہیں ہے کہ جناب ایدھے اسی فیکٹری لگا کہ ایسی بٹن دب ہو گئے تے اگو کٹا کٹی دو میں آنگے انہاں نے پھر اگے پیسے جملیٹ کرنے سبر از ماہ کام ہے لیکن اندہ مین وائلسی اگر گل کریئے سبر از ماہ کام دے نال ہون دیا آیا تا لانگ ران نسے گر گل کریئے تے پوری دنیا جو تے جنا ملکہ نے لائی سٹاک دے وچھ ترقی کیتی ہے آسٹریلیا لے لو سویزر لینڈ لے لو اور امریکہ دے وچھ بھی بانیاں جیڑے جیڑے ممالک نے ترقی کیتی ہے انہاں نے بریڈ امپروو کیتی ہے اور بریڈ امپروومنٹ بڑا سبر از ماہ کام ہے بریڈ امپروومنٹ کتن ایسا نہیں آگا کہ جناب سال دو سال چار سال دا سال بلکہ ادھی ادھی صدی بھی لگ جاندی ہے ساڑھے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور تے سانو جیڑی بلیک گولڈ مجد دی سورج جانور اطاع کیتا ہے یقین کروئے دا پوٹینشل بہت زیادہ اسی ہے جے پوٹینشل دا میرا حال دسویں ایسا بھی اسی ہارویسٹ نہیں کر پا رہے ساڑھی اگر مجد دی پوٹینشل دی گال کرنے پچھلے دن پتوں کی دیوش سال جیڑا میلا آیا سی ساڑھی جیڑی ماجی جنہیں ٹاپ کیتا سی او دا چھتی کلو دوتسی جی اور ساڑھی عام کرانچی جیڑیاں سی مجھاں چونڈے ہیں نیشنل ایوریج جی گال کروئے ساڑھے تین چار پانچ کلو تو بات نہیں یہ بڑا بڑا قویسٹن مارک ہے اور اپنے جانور تو زیادہ دودھ حاصل کرنواستے دو چیز آنے نمبر ایک دو چاہے مجھے چاہے گاہیں او دی پیڈگری یعنی دیکھو کہ او دی نسل کی تویں ایدہ ماں ایدہ ماں کون سی ایدہ باپ کون سی پھر اس بات دوسری اہم چیزیں زیادہ دودھ دی پیداوار حاصل کرنواستے سب تو اہم چیزیں پٹھے او دی خوراک اور تیسری اہم چیز او دی سیر یہ ساری ہیں چیزان تا تیان کران گئے تھے یقیناً لائف سٹاک جیلی ہے سانو اونا ہی فائدہ دے سک دیئے جنہ کے لونی صاحب دست دینے پہ جنہ کے کتابانچ لکھے آیا ہے لیکن میں ایک جڑے جڑے دو سوی موڈرن لائف سٹاک فارمنگ نو سکھنا چاہاں دینے او سال ویگری پاک دے دوستانا ضرور عابطہ کرنو کتابان جڑی آنے یقین کرو میں ساریاں کتابان پڑھی آنے یہ لیویج ہر ایک ایک لفظ دے پیچھے پتہ لگ دا ہے کہ پوری طرح تجربہ تحقیق اور علم اینا ساریاں چیزاں نو انکارپریٹ کی تا گیا آئی جز ریپ انڈال پروگرام دا چکے وقت ختم ہو رہا ہے جاندیاں جاندیاں میں اپنے دوستان دا حارول روڈی صاحب دا چوزی ناصر علی صاحب دا ایک واری فیر شکریہ دا کرنگا اور اپنے دوستانوں جنہ لوکہ نے مال ڈنگ رکھے آیا انہوں یہ ضرور کمگا کہ اپنے دو دین والے جنور نے مجھے یا گائیں انہوں دا اسکات حمل دا ٹیسٹ جڑا ہے او ضرور کراؤ کیونکہ اسی چھوٹی چھوٹی چیزیں باز کا نہیں جانتے ہوں دے او دو ہی پتہ لگ دا ہے جنہوں کوئی واقعہ ہو جادا ہے پروگرام دا وقت ختم ہوئے اپنے میزبان سعید مغل نے اجازت دیو اللہ حافظ موسیقا موسیقا